اسلام علیکم ڈیو فیورز ویڈیو فیورز ویڈیو بیکٹیو ٹوڈے بیلوگ ہم سب خیریت سے ہوں گے الحمدللہ ہم سب بھی خیریت سے ہیں آج کی بیلوگ کو جو ہے نا وہ آغاز کرتے ہیں نائٹ سے اور یہاں میں بنا رہی ہوں کسٹر کافی ٹائم ہو گیا تھا دس کیارہ بج گئے تھے تو میٹھا کھانے کا دل کر رہا تھا ہم لوگ مووی دیکھ رہے تھے تو پھر زوہان کی ریڈی نے یہ مقواہ کی دیا تھا پہتہ نہیں ملک پیگ کے مول پر کون سا دودھ ہے خیر جو بھی تھا دودھ مک پا کے دیا کسٹر آل رہی رکھا ہوا تھا پھر میں بنا رہی تھی کسٹر پا کے دور کچھ نہیں تھا یہ گھر میں جو تھانا وہ کوکونٹ تھا تو میں نے کرش کر کے وہی اس میں اٹ کر دیا تھا اور فروٹ کے ایک جو تھا وہ چھوٹا سا ملا تھا تو میں نے پھر زوہان کو کھلا دیا اور جب آپ ڈائٹنگ بغیرہ کرتے ہیں تو پھر آپ کو ملک پہ کیا ہے اور ملک پہ کیا ہے دودھ کے پھر میں سے صرف ڈائی کپ ہی نکلے تھے دودھ کے تو میں نے پھر کیا کیا تھا ایک کپ اس میں پانے ڈال لیا تھا تو اس طرح میں نے پھر یہاں کونٹی کے حساب سے یہ چار کپ جو تھانا وہ بنا رہی تھا چار کپ میں چار چمچ جو ہیں وہ جائیں گے کسٹر پاوڈر کے تھوڑا سا دودھ سپریٹ کر کے اس میں کسٹر پاوڈر شامل کیا ہے دودھ میں چینی شامل کی ہے ایک کپ اگر دودھ کپ بناتے ہو تو اس میں دو چھ مچینی کے جاتے ہیں تو میں نے یہاں چار کپ پڑھ رہا ہے اسے ساک سے گئے اس میں آٹھ چھ مچینی کے شامل کیے تھے تو کوکنگ کرنا مجھے بڑا پسند ہے مجھے جب بھی کچھ بھی کہہ دیں گیا کہ بنا تو تو میں اسے ٹائم کی چلے جاتی ہوں مجھے کوکنگ کرنا بہت اچھا لگتا ہے ابھی کل ہی وہ بہت اچھا لگتا ہے تو اچھا لگتا ہے زوان کی ڈیٹی آئی ہیں سمان وغیرہ لیا ہے پکوڑوں کا نان لیا ہے ساتھ میں رائتہ بنایا تو گھر میں پھر میں نے جھٹ پر جھو تھے پکوڑے فرائز جلدی سے بنا آگے ساتھ میں مہنگو لے کے آئے تھے اس کا میں نے شیئے کو گھرے بنا دیا وہ ویلوگ انشاءاللہ کالنیا پر سے ملے گا بس یہاں بھی کسٹر جو تھا وہ تیار ہو گیا تھا پھر میں اس کو پریج میں رکھ دیا اور پروپر اس کی ویڈیو شوٹ نہیں کی تھی کیونکہ کچھ سانی گانشن کے لئے اس کے لئے یہ نیکس دی مورننگ ہے اور مورننگ میں ہمیں بریک فاسٹ وہ تیار کر رہی ہوں تو کسٹر جو ہے آپ جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں جو ابھی روٹی برا نہیں کھاتے تو ان کو بھی آپ دن کے تین میل میں سے کسٹر کھرا سکتے بچے بہت خوش ہوکے کھاتے اس میں فروٹ کے ایک شامل کر لئے ہیں بسکٹ تھوڑا سا ڈال لئے تو بچے کھا لیتے ہیں اچھا میں نے یہاں ناشتے میں جوہنا پراتھے بنایا تھے دو اور ساتھ میں جوہاں شملہ حالو اور ویگن کی سبزی بنی ہوئی تھی اور جو میں نے پرسو شملہ بنائی تھی وہ بنائی تھی شامیٹی کیا بنائی تھی بریانے کے ساتھ وہ رکھی ہوئی تھی وہ میں نے ساتھ میں گرم کر لی اور کوفتے جو بنائی تھی اس کا مسالہ بچا ہوا تھا تو میں نے یہ بھی ساتھ میں رکھ لیا میں نے کہا چلو میں یہ نا کوفتے کا مسالہ اس کے ساتھ پراتھا کھاؤں گے اور باقی زہان کی ریڈی چھوڑا کھا لیں گے تو کوفتہ اتنے مزے کے بنائی تھی ان کا مسالہ بہت مزے کا تھا میرے سوچر جو ہے وہ آلو بینگن مگر اتنے شوق سے نہیں کھاتے تو یہ دونوں سبزیاں ایک دن بین بہنی تھی کوفتے بھی اور آلو بینگن کی سبزی بھی ایک ٹائم جنہوں نے کوفتوں سے کھا لیا نیکس ٹائم جب میری ساس مکومت آلو بینگن کے ساتھ ناشتے کے ٹائم شاید ان کا براتھا بنایا تو کہتے کوفتے کا سالہ نہیں وہ لے خالی مسالہ خالی مسالہ ہی لے مسالہ کافی مزے کا بنا تھا تو کچھ چیزیں جو میں ویسے بھی پساننی ہوتی جیتری مرضی اچھی بنے وہ اچھی نہیں لگتی آلو اور شملا کی جو سبزی وہ نہیں اتنے شوق سے کھاتے اور آلو بینگن نہیں کھاتے باقی کھا لیتے ہوتے ہیں اچھا یہ میں آپ کے ساتھ جو ایک میں نے لاسٹ ویلوگ میں شیئر کیا تھا کہ ہم لوگ ریڈ میڈ ڈریس جو بنتے ہیں گھر پہ یہ وہ ہیں یہ میری بڑی ناند ان کے گھر پہ یہ سارے ساتھ پغیرہ ہے ان کا خود کا تو نہیں کوئی کام کرتے تو بس وہ بھی یہی کام کرتے ہیں ہم لوگ دیکھنے کے لیے گئے تھے ابھی صرف روبر پغیرہ ہو رہے ہیں دیکھ دو کرے ہیں یا دیکھیں یہ ان کے پاس جوگی مشین رکھی ہوئی ہے تو یہ کام کرتے ہیں ہی پھر نیکس ناشتے کے ٹائم میں نے تین چار ولوگ جنہوں صرف ناشتے کے ہی شوٹ کی ہیں کیونکہ بارش ہوتی رہی ہے وہ سب اتنا خراب تھا کچھ بھی کرنے کو دیلیٹی کر رہا تھا کچھ سپیشل بنایا جس کا میں ولوگ شوٹ کرتے اور ایک دو دن ہم لوگ میری بڑی دن کی طرف جاتے رہے ہیں کام کے سلسلے میں اس وجہ سے کچھ بھی شوٹ نہیں کی ابھی تک میں کوئی کام نہیں ملا یہی کہہ رہے ہیں کہ اید تک آپ ویٹ کر لیں کیونکہ ان کی ان کا حساب ہوتا ہے نا جو انہوں نے ورکر رکھے ہوتے ان کو یہ پروائیڈ کرتے ہیں جو گی جائے تو پھر آپ سٹیچ کر لیا کر تو میرے ناند نے کہا کہ یہاں پہ آکے تھوڑا بود کر تو یہاں پہ کر لیا کر میرے جو اتنا نہیں ان کو اچھا سمجھتے گھر سے باہر جانا وہ تو ویسے بڑا خلاف ہے عورتوں کی کام کر گھر سے باہر جانے پر خاص مجھے سارا سمجھا گیا اس کو کیسے چلانے مجھے میرے پاس موٹر والی مشین تھی جو چلا لیتی ہوں اس کے لالا ہاتھ والی مشین تو ہر بندہ ہیوز کر لیتا تو جو مشین میں کبھی نہ ہیوز نہیں کی تو میں چلانے شدیق لیتنی شدید میری ٹانگوں میں درد اتنی میری کمر میں درد میں آتے سارے جو نا وہ لیٹ گئی اور اتنی سو ہو گئی سو کے اٹھ ہوں نہیں میں لیزی ہو رہی تھی مجھے کہہ رہے کہ کچھ بنانے کو شیک بنانے کو کہہ رہے تھے کیا کہہ رہے تھی مجھے بڑی ہوئی تھی اچھا اچھا گار مسلسل بیٹھے رہنا ایسے ایک موزیشن میں چیئر پہ اسے کندے بھی دکھتے ہیں کمر دکھتی ہیں ٹانگیں دکھنے لگ جاتی ہیں بار بار اس کو پریس کرتے ہیں میرا ویسے بھی آپ اپریٹ ہو ہو ایسی سیکشن سیزیرین ہو ہے بیٹا جب ہو تھا تو اس کے وجہ سے بھی ویکنس رہتی ہے لیکن میں کرنا چاہتی جو بھی مجھے کرنا ہے اچھا جی یہ ناشتہ بنا رہی تو ناشتہ میں میں بنا لی رنگین سمائیاں رنگین سمائیاں میں دوسری ویلی بنائی تھی خوش سمائیاں ہو تھی میں اوئل میں تھوڑا سا پرائی کر لیا تھا پھر میں نے دو کپ بھر پانی کے ڈال دیا تھے اور میں نے ایک کپ تیسرا چینی کا شامل کیا تھا اور یہ پرفیکٹ ریسپی بنی تھی ایک کپ سمائیوں کا تھا اور ان کو اچھے سکھ کر لیا تھا درائے انہ تک پانی خوش کو گیا تھا دم پر دل رکھ رکھ اس سائیڈ پہ دم پہ کھ اس طرح میں ناشتہ بنی رہی تھی پراتھ بنی رہی تھی اور کس کے لئے بنا رہی تھی مجھے اب اگز 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 یاد نہیں دو تین دن دن کبھی لوگ گئی تو زہان کے ڈیڈی کے لئے دوسرا پراتھ بتا نہیں کس کے لئے شاید اپنے لئے بنا رہی ہوں تو پراتھ بن رہے ہیں سات اور کچن کا کام چل رہے گھر سار کلین کر راتیں چھوٹی ہو گئی ہیں دن بہت لمبے ختم بہنے کا نام ہی نہیں لیتے رات کو جب سوتے ہمیں ڈیلی بارہ بج جاتے سبح اٹھتے سات بج ہوتے ہیں نماز کا ٹائم گزر جاتا جلدی بھی اٹھو چھے بج گی ہوتے ہیں نماز کا ٹائم نہیں ہوتا آزانی ساڑھے تین تین بج ہو جاتی ہیں تو اس ٹائم پر آنکھیں نہیں کھلتی بہت زیادہ افسوس ہوتا ہے فجر کی نماز رہ جاتی ہے میں بہت خوشش پاس ہوتا ہے اس کو میں اعلام لگا کے سویا کروں ایک دفعہ آنکھ کچھ دن ہم چھت پر سوئے آزانی ہوتی تھی آنکھ کھل جاتی تھی سب لوگ اوپر سوتے تھے جیسے آزانی ہوتی تو انچی انچی آواز دیتے اٹھ کے نماز پڑھو ہزبند کو میرے آز دی آنکھ کھلتی مجھے ابھی یاد آیا اس دن دن سالن نہیں تھا تو زہان کے ابو نے بینگن بنے تھے تو بینگن وہ نہیں کھا رہے تھے وہ کبھی کھا لیا کبھی نہیں تو شام میں کھا لیا تو ابھی ناشتے میں کہہ رہے تھے بینگن پھر انہیں انڈے مگوا لیا تو دو مگوا تھے تو میں دو پھر بینگن ایک میں ان کے لیے انڈا جو تھانا بینا دیا تو اپنے لیے نہیں بنایا تھا کیونکہ میں پھر پھر نے پھر میں دے دیا ساتھ بتانی چنے کون سے سالت رکھا بھی گرم کر دیا تھا آج یہاں پھر سنوئی